فرمایا کہ ہر بلندی کا بادشاہ میرا رب ہے میرے رب کے علاوہ کوئی بلندی کا بادشاہ نہیں ہے کوئی بھی بلندیوں کا مالک نہیں وہ میرا رب ہے اور آگے کیا فرمایا تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحِ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ قَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِنَا أَلْفَسَنَا فرمایا جتنے فرشتے ہیں وہ بھی اسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں فرشتے بھی وہاں سے حکم لیتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سالوں کے برابر ہے اللہ اکبر اس کی بڑی تشریحات و تفصیلات ہیں یار یقین فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قیامت کا جو خاص ڈیٹ ہوتی ہے وہ نہیں بتائی جس کو ہم بولتے ہیں اگر اس کے بارے میں خاص چیزیں دیکھی جائے تو میرے نبی نے ارشاد فرما دیں یعنی نشانیاں بتائیں کنفرم ٹائم نہیں بتایا اس لیے کہ جب ٹائم کنفرم ہو جائے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تیاری کر لیتے ہیں اور پہلے سرکش رہتے ہیں اور اللہ نے اس دنیا میں فرمایا ہم آپ کو ٹائم نہیں بتائیں گے صرف یہ عزمائیں گے کہ ٹائم دیکھ کر نیکیاں کرتے تھے یا ہمارے لئے یہ نیکیاں کرتے تھے یہ بات ہے لیکن قیامت کی نشانیاں میرے رب نے بیان فرمائی میرے رسول نے بھی بیان فرمائی اور نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں توجہ میری طرف فرمانا قیامت کی نشانیاں بہت ساری پہلی فرمایا لوگ اپنی ماں کی بجائے اپنی بیوی کو عزت دیں گے اس کی بات مانیں گے ماں کی نہیں مانیں گے جائز بات آپ بیوی کی مان سکتے ہیں لیکن ماں کو پیچھے مت کیجئے یہ قیامت کی نشانی ہے نمبر دو فرما لوگ اپنے دوستوں کی بات مانیں گے لیکن اپنے باپ کو عزت نہیں دیں گے دوستوں کے لیے سب کچھ کریں گے لیکن باپ کے لیے نہیں کریں گے آج سارے اپنے دوستوں سے مشورے کرتے ہیں باپ سے کوئی نہیں کرتا باپ کی عزت اور احترام اتنا ہے فرما جنت کے جس دروازے میں تم نے داخل ہو کے جانا ہے الوالد و اوسط و ابواب الجنہ یہ تمہارا جنت کا دروازہ ہے جس میں سے تم داخل ہو کے جانا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ماں کی عزت نہیں کی جائے گی بیوی کی عزت کی جائے گی ماں کی بات نہیں مانی جائے گی بیوی کی ماں نہیں جائے گی ہر بندہ فیصلہ خود کر سکتا ہے دوسری بات باپ کو پیچھے رکھا جائے گا دوستوں کو آگے رکھا جائے گا دوستوں کی عزت ہوگی باپ کی نہیں کی جائے گی یہ دوسری نشانی تیسری نشانی فرمایا عورت اپنی ماں جنے گی کیا مطلب عورت میں سے جو بیٹی پیدا ہوگی وہ اپنی ماں پر حکم چلائے گی آج بھی دیکھ لو عورتوں کو تو ماں پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور بیٹی دس قدم آگے چل رہی ہوتی ہے اس کو چاہیے اپنی ماں کے ساتھ چلے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی فرمایا لوگ اونچی اونچی بلڈگے بنائیں گے اور فخر کریں گے یہ میرے نبی نے فرمایا آئی دیکھ لو بلڈگے بن رہی ہیں اور حضور نے جو بات رشاد فرمائی فرمایا چرواہے بلڈگے بنائیں گے جتنے عرب دے بکریاں چراؤنا لے سی آئی سارے بلڈگا بنائے بیٹھے ہیں یہ بخاری شریف میں حدیث ہے فرمایا بکریاں چراؤنا لے اوٹ چراؤنا لے بلڈگا بنائیں گے آو بنائیں بیٹھے جے کال تک یہ بکریاں چرانے والے لوگ تھے آج دیکھ لو ان کا کیا حال ہے جناب بہرحال میرے نبی نے جو فرمایا تمہارے سامنے ہے اور یہاں پر بھی اپنے علاقوں میں دیکھ لو کہتے ہیں کال تک اس کا باپ بکریاں چراؤتا تھے نہ لوگ کا نے مال دے پٹھے وڑ کے پائے آج یہ پانچ پانچ بلڈگا بنائی کھلو میں نے کہا میرے نبی نے کہا ہے فرمایا جو ننگے پاؤں رہنے والے لوگ تھے آج تمہیں بڑے لباسوں کے ساتھ اور بڑے کرو فر کے ساتھ ملیں گے آج دیکھ لو ہر چیز تمہارے سامنے نظر آ رہی ہے نبی پاک نے فرمایا امانت کو اپنا مال سمجھا جائے گا اور لوگ خیانت کر جائیں گے آج کسی کباس امانت رکھ کے دیکھ لو شاید پانچ پرسنٹ بندے سو میں سے واپس کریں گے ورنہ سارے کھا پی جاتے ہیں کدھر گئی کیا ہے دیتے ہیں کرتے ہیں بس فرمایا جھوٹے گواہ تمہیں ملیں گے اور کہیں گے اتنے پیسے دے دو گواہی میں دیتا ہوں آج دیکھ لو عدالتوں کے بار منڈیاں لگی ہوئی ہیں جانور پھر رہے ہیں شراب عام ہو جائے گی آج دیکھ لو تمہارے سامنے ہے بدکاری عام ہو جائے گی آج دیکھ لو حضور نے فرمایا سڑک کے کنارے پر بدکاری ہوگی آج بڑے شہروں میں چلے جاؤ سڑک کے کناروں پر اشاروں پر لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں اور وہاں گاڑیوں میں بٹھا کر یہ بدماش بے غیرت لے کے جاتے ہیں پائن پائن دس تس ہزار میں حرام ضدکی کر کے کوئی بولنے والا نہیں ہے تحفظ دیا جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا تس ہڑک کے کنارے پر یہ کام ہوگا وہ دیکھو جو میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی پوری ہو گئی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہ آئے گی بہت ساری نشانیاں لیکن یہ بھی سنیے فرمایا جب تک اس بندے کی لٹھی اس سے بات نہیں کرے گی بندے کے ہاتھ میں جو لٹھی ہوگی وہ اس سے بات کرے گی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے فرمایا اس کے ہاتھ میں اس کی لٹھی ہوگی اس سے بات کرے گی وائرلیس بھی ہو سکتی ہے توجہ ہے نا اے بے کو ہاتھ دوے چگلنہ کرتا پہا ہے میرے نبی نے فرمایا تم آج باتیں کرتی ہو جدید دور ہے میں کہہ تیری جدت نوں مصطفیٰ پہلے ہی جان دے نے حضور نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے ہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے ہاتھ والی چیز آج دیکھ لو باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی بتاؤ مجھے اور ادھر دیکھو میرے نبی فرماتے ہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی یہ روح البیان میں ساید کے تاتھ لکھا ہوا ہے فرمایا بندہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جائے گا لیکن جب وہ واپس آئے گا تو فرمایا وہ بیوی یہ حدیث کے لفظ ہیں فرمایا کہ اسے پتہ چل جائے گا کون گھر میں آیا تھا کون نہیں آیا تھا یہ میرے نبی نے فرمایا ہے اب آپ کہیں گے یار بیوی بچوں کو چھوڑ کے جائے گا تو میں کہہ کیمرے تم آج باتیں کرے میرے نبی فرماتے ہیں وہ چھوڑ کے جائے گا لیکن اسے آتے ہی پتہ لگ جائے گا کون آیا کیسے آیا کب آیا یہ میرے نبی فرما رہے ہیں فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک شوہر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جائے جائے واپس آئے گا اسے پتہ نہ چل جائے